آئے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بمبائی میری چام یہ ایک بہت ہی پچھلک پاپلر پھڑکتا ہوا گانا تھا ففٹیز کی ایک فلم تھی سی آئی ڈی اس کا آج اس گانے کو یاد کرنے کی بات کیسے اٹھائی موسیقی موسیقی ہلو ویلکم تو فور فنگرز فارمولا اپیسوڈ 65 جیسا کہ میں نے انٹرو میں گانے کا ذکر کیا ففٹیز کی فلم سی آئی ڈی سے جس میں دیوران صاحب تش اکیلہ جی تھی اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بمبائی میری چام کیوں یہ شبت آج لاغو ہوتے ہیں اس لئے لاغو ہوتے ہیں کہ موسیقی جو آپ سے چھین جھپٹ لینے کی لئے تیار ہیں فراؤنٹ فارجری روبری دھوکہ دھڑی دیہے والموس ناؤ بکم ان انڈسٹری اس ویل لیکن جب بات سکیمز کی دھوکہ دھڑی کی فراؤنٹس کی ہوتی ہے تو ذرا ہم لوگوں کو خاص طور پر میرے جیسے شخص کو ذرا نزدیک بھی جھانکنا پڑے گا اپنے خود کے گریبان میں بھی جھانکنا پڑے گا کیا مطلب ہے میرا خود کے گریبان سے خود کے گریبان سے میرا تعلق ہے فلم انڈسٹری جس کا میں بھی ایک حصہ ہوں 35-40 years ago جب میں شامل گئا تھا انڈسٹری میں لندن سے لوٹنے کے بعد میری پہلی ہی فلم سے ایک بار پھر سے and for some years I was a film director in the reckoning but then میں نے خود اپنی life میں بار بار ایسے افسر دیکھے کہ بہت اوپر بھی گئے تو بہت نیچے بھی گئے میری ناو ہمیشہ اوپر نیچے اس کو لکھاتی رہی پر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر سے جو commitment ہوتا ہے ایک کہیں اندر سے ایک مانداری ہوتی ہے وہ ایک آرٹسٹی کی مانداری بھی ہوتی ہے ہمارا اپنا وجود اس کو سرکشت رکھنے کے انپرتیب ہماری لگن ہوتی ہے اس کو چمکائے رکھنے کے لیے ہماری پوری کوشش رہتی ہے یہ ایک طرح کی سادنا ہے جو ہم کو چلتے رہنے پر قائم رہنے پر اپنے جد و جہد اپنے سٹرگل کو قائم رکھنے کے لیے پریڈٹ کرتی رہتی ہے لیکن ہماری ہی اس انڈسٹری میں ایسے طرح طرح کی چیزیں شروع ہوئی ہیں پہلے بھی تھیں پر اس قدر نہیں تھی جتنی آج ہیں کہ ہر مقام پر ہر قدم پر ہر کونے پر ہر موڑ پر ایسے بہت سے ادارے ہیں بہت سے کوششیں ہیں کہ کسی نہ کس طرح سے اللو بنایا جائے بے کوب بنایا جائے اور گمراہ کر کے فراڈ کر کے پیسہ چھینہ جائے یا اپنے کسی کسی کوشش میں وہ پیسہ لگوائے جائے پر ایک بہت بڑی تعداد میں جو انڈسٹری کا جو جو ہارٹ رہا ہے جو ریدے رہا ہے جو سنٹرل کور رہی ہے وہ ایسے لوگوں کی رہی ہے جو ایماندار ہیں جو بہت سچائی کے ساتھ اپنی کلا میں جوج رہے ہیں اور بار بار جوجتے ہیں آج کیوں میں یہ لمبی چوڑی باتیں اس بارے میں کر رہا ہوں دو چیزیں میں نے حالی میں دیکھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس انڈسٹری کا ایک سینئر شخص رہا ہوں نمبر رہا ہوں میں نے بہت اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ اس کو جیا ہے تو دونوں باتوں پر ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے دو طرح کی سکیمز ہماری انڈسٹری میں چل رہا ہیں ایک تو چل رہا ہے بہت زوروں سے فلم فیسٹیولز کا سکیم جب سے اوٹی ٹی پلیٹ فارمز آئے ہیں اوٹی ٹی پلیٹ فارمز میں کچھ یہ مانا جانے لگا کہ وہ فلم فیسٹیولز میں جن فلموں کو بہت سممان ملتا ہے ان کو وہ لیتے ہیں زیادہ تر یا بہت بڑے سٹارز یا بہت بڑے پروڈکشن ہاؤسز کی سٹوڈیوز کی فلمیں لیتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے ترہ ترہ کے فیسٹیولز ریشنے شروع کر دیئے ایسے لوگ جو بالکل سنیما ہی نہیں سمجھتے انہوں نے بھی فلم فیسٹیولز آئے و جیت کرنے شروع کر دیئے کیونکہ اس میں پیسہ لوگوں سے اگایا جا سکتا تھا اور ان فیسٹیولز میں جانے کے بعد یا دکھائے جانے کے بعد حالانکہ وہ زیادہ تر آن لائن ہونے لگے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تقریبے میں میں تانہوں میری زمداری بنتی ہے میرے ساتھیوں کے پتی ہمارے اس film 그렇شنے کے اندر جو ہمارے دوسرے سنگھر شیل ساتھی ہیں ان کو اس کے پتی آگاہا کرنے کے لئے کیونکہ فور فنگرز فارمولا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے اور جو سنائی دیتا ہے یعنی آنکھ اور کان اس کے بیچ میں چار انگل کا فرق ہوتا ہے فور فنگرز اسی طرح سے مجھے دوسری ایک چیز جس نے مجھے خاص طور پر پیریٹ کی آج کا یہ پروگرام کرنے کے لیے وہ ایک بڑی شوب والی بات میں نے ایکسپیرینس کی پچھلے دو تین دن میں میرے ایک ساتھی انہوں نے کافی دنوں سنگھرش کرنے کے بعد انہوں نے ایک فلم مرائی اور وہ فلم میں دیکھ تو نہیں سکا میں نے صرف اس کے جو ٹریلر سے وہ دیکھے جن میں گیتتے ٹریلر نہیں وہ گیتتے گانے سے مجھے ٹھیک لگے ایسے انڈسٹری میں عام ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑی جھگ جھگ دینے والی بات جو مجھا انہبہ ہوئی وہ یہ کہ فلم ریلیز ہوئی کچھ دن پہلے شاید پانچ تاریخ ہوئی اور اچھانک میرے پاس تصویر آئی کسی اخبار کی کسی میکزین کی کہ فلم نے 14.3 کروڑ کی بزنس کی میں نام نہیں لوں گا فلم کا 14.3 کروڑ that was very exciting تو میرے پھر ایک اور کسی نے بھیجی پتہ جلا کہ باکس آفیس میں اس کا نام و نشان نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ باکس آفیس انیلیسس کی کمپنی ہے hangama.com اس نے تو کھل کر کے لکھا کہ فلم کو صرف ایک لاکھ روپیہ all lifetime پیسہ ملا ہے یہ چیز اور یہ وائرل ہو گئی کہ 14.3 کروڑ کا بزنس کیا اور جہاں بڑی بڑی فلمیں فلاف ہو رہی ہیں وہاں کانٹنٹ ڈریون فلم چل رہی ہیں تو یہ ہم اپنے آپ کو سیلن ڈیسیونگ کیوں کرتے ہیں میں نے بھی ایک فلم بنائی ہے جو ابھی تک میں ریلیش نہیں کر پایا اس کا نام ہے انڈر ٹیکر ہم اس کو ایک اپنے ہی انڈیویل پلیٹ فارم پر جو کی انڈی فلمز کے کوپریٹیو مومنٹ کے طور پر ہم نے شروع کیا ہے ساجہ سینیما اس پر لارنے والے ہیں اور کھل کر بات کہنے والے ہیں آج دو سال ہو گئے ہیں اور میں مجھے اس میں کوئی جزک نہیں لگتی کہ میں کچھ نہیں کما پایا ہوں اس فلم سے اور ایسا میرے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے تو میں ہم اس طرح ہوں ایک آرٹس کو اماندار ہونا چاہیے اس کو جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے شاید یہ جو جھوٹ ہے کئی دفعے ہم اپنی سیلف اسٹیم بڑھانے کے طور پر کرتے ہیں ایک ایگو مساجنگ کے طور پر کرتے ہیں پر یہ اچھی نیک چیز نہیں ہے یہ صرف آپ کو ہی دھوکے میں نہیں ڈالے گی یہ جو پریاس میں لگے ہوئے سنگر شرط ہیں بہت سارے بہت ہی ایماندار اور بہت ہی ہونہار کریٹیو لوگ ہیں ان کے لیے ان کی بیٹل بہت ٹف ہو جاتی ہے کیونکہ ہر جگہ یہ بات پر صرف ہو جاتی ہے کہ فلم انڈیسٹی والے سب جھوٹے ہیں مکار ہیں چور ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو لوٹ لینے والے لوگ ہیں یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے اور اس کا خامیازہ ہم کو بھگتنا پڑتا ہے جو اپنا خود کا چھوٹے چھوٹے دانے جو ہم ادھر ادھر سے نکال کر کے فلم بناتے ہیں ان کو چھیلنا پڑتا ہے ہم کو کبھی پیسہ نہیں ملتا ہم اس طرح سے مانگ بھی نہیں سکتے اور ہم کو نہیں ملتا زیادتہ ہم کو یہ سننے کو ملتا ہے ریزا آپ چھوڑے نا فلم انڈسٹری میں سب چور ہیں دیکھیں نہ وہ یہ ہو گیا تو یہ کیوں آج کل as I said فورڈ فورجری روبری دھوکہ دھڑی یہ سب ایک almost انڈسٹری ہو گیا ہے ایک اور طرح کا فرود بھی نہیں کیا وہ ہے IMDB ایک سسٹم ہے کوئی دس گیارہ ہزار لوگوں کے دیکھنے سے سو سو پرسنٹ ہندر پرسنٹ اس کو تھمسپ دیا ہوا ہے now this is total blatant lie یہ کیوں کیونکہ یہ سب کر کے ایک چھلاوہ آپ اپنے سامنے کھڑا کر رہے ہیں پر آپ کیا کر رہے ہیں آپ بہت بڑی ہانی کر رہے ہیں ایک اچھی فلم انڈسٹری اس میں اچھے ہونہار اماندار آرٹس لگے ہوئے ہیں ڈیریکٹرس لگے ہوئے ہیں ایکٹرس لگے ہوئے ہیں رائٹرس لگے ہوئے ہیں ان کے لئے ہم مشکلیں پیدا کر رہے ہیں تو مجھے آج کا یہ اپیسوٹ کہنا میرے لئے ضروری ہو گیا اگر میں فیک نیوز کے سلسلے میں پولیٹیکل ورڈ کے ویڈیوز بناوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو پولیٹیکل لائف ہے پولیٹیکل جو سپیس ہے وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی انڈسٹری پر بھی ایک نظر ڈالوں اور ایک طرح سے اپیل کروں اپنے ہی ساتھیوں سے کہ ہمیں ہمیں امانداری کے ہی راستے پر رہنا چاہیے تکلیف ہے بہت تکلیف ہے بہت سنگھرش ہے پر آپ جیتیں گے ضرور جیتیں گے آگ پیدا کرنا ضروری ہے اور ہمیں اور ہمیں ہمیں اور ہمیں ہمیں صورتی ہے کسی طرح سے جو جوٹی سچی باتیں کر کے کسی طرح سے لوگوں کو فسا لیا جائے ان سے پیسے لگوا لیا جائے اور پھر جب ان کے پیسے دوب جائیں گے وہ یہاں سے جائیں گے لیں آج کا اپیسوڈ ضروری تھا آج کا اپیسوڈ اپنی خود کی جو ہماری امانداری ہے یا ہماری جو لگن ہے اس کو ان چھیٹا ان داغ جو لگنے کے چانسز ہیں اس سے بچانے کی کوشش کے طور پر آج کا اپیسوڈ میں نے کیا ہے I hope I make a connection with you that majority of the film nasty people are sincere honest people of great talent and great integrity have faith in them there are some not so white rather black sheep learn to identify them and don't become negative about our industry at large this is an appeal this is a request this is a plea to you to be alert for our own health for our own self-respect film industry self-respect آج کا اپیسوڈ اتنائی می شیر آور اپیسوڈ and please subscribe to our channel